دوستو پنجاب کے باگی کانگریس نے تا نفجوت سنگھ سندھو کے کیپٹن امرندر سنگھ کی کیابنٹ میں شامل ہونے سے منع کرنے کے بعد پنجاب کی رائنی تک گلیاروں میں طفان آ گیا ہے نفجوت سندھو کے استیفے کے بعد کیپٹن کیابنٹ میں خالی ہونے والی کرسی پر ابھی تاج پوشی ہونی باقی ہے قریب ایک درجن کانگریس ویدھائک اس کرسی کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہیں لیکن اس کرسی کو لات مارنے کے بعد نفجوت سندھو کا قد اور بڑھ گیا ہے میڈیا میں نفجوت سندھو کے عام آدمی پارٹی میں جانے کی چرچہ کے بعد منتری اور کانگریس ویدھائک خار کھا کر بیٹھے ہیں دوستو آج ہم نفجوت سندھو کو لے کر پنجاب کی راجنیتی میں چل رہی ہلچل پر بات کریں گے گرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجوت سندھو اور عام آدمی پارٹی کے گھٹ جوڑ کے بارے میں دو شب بھی کومنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں پتہ چلا ہے کہ نفجوت سندھو نے کیپٹن امریندر سنگھ کی کیپٹنٹ میں دوبارہ شامل ہونے سے صاف بنا کر دیا ہے کانگریس کے ایک سینئر نیتا کو نفجوت سندھو کو کیپٹن امریندر سنگھ کی کیپٹنٹ میں شامل ہونے کیلئے منانے کا جمع دیا گیا تھا یہ بات دلی ویدھان سبہ چناف سے پہلے کی ہے پتہ چلا ہے کہ نفجوت سندھو نے دلی ویدھان سبہ چناف میں پرچار کرنے اور کیپٹن کیپٹن میں دوبارہ شامل ہونے سے صاف انکار کر دیا تھا اس سے صاف ہوتا ہے کہ نفجوت سندھو کے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونے کی سکرپٹ دلی ویدھان سبہ چناف سے پہلے لکھی جا چکی تھی بتا دے کہ عام آدمی پارٹی کو دلی کے بعد پنجاب میں ہی سب سے زیادہ کامجابی ملی تھی 2014 کے لوگ سبہ چناف میں پنجاب سے عام آدمی پارٹی کے چار امیدوار جیتے تھے 2017 کے پنجاب ویدھان سبہ چناف میں عام آدمی پارٹی نے 20 ویدھائکوں کے ساتھ پرمکھ ویبکشی دل کا درجہ حاصل کیا تھا لیکن پیچھلے تین سال میں آپسی فوٹ کے قارن پنجاب میں جھاڑو کے تنکے بکھر چکے ہیں سخفال خیرہ، کور سندھو اور ایچ ایس فلکائے سمیت کئی بڑے نتر عام آدمی پارٹی سے کنارہ کر چکے ہیں اس سمیت پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے پاس پھکونت مان کے سوا کوئی دوسرا چہرہ نہیں ہے ایسے میں نفجوز صدو کے آنے سے پنجاب میں پارٹی کو کافی فائدہ ہو سکتا ہے عام آدمی پارٹی میں شامل ہونا نفجوز صدو کے لیے بھی مست انبھو رہنے والا ہے بادل پروار سے اپنی رنجش نکالنے کے لیے نفجوز صدو پھاجہ پر چھوڑ کر کانگرس میں شامل ہوئے تھے لیکن کیپٹن امریندر سنگھ نے نفجوز صدو کو بادلوں کے خلاف کچھ بھی کرنے کی جگہ نہیں دی لوگ سوا چنا پر چار کے دوران نفجوز صدو نے کیپٹن امریندر سنگھ اور بادل پروار کی ملی بھگت کے اروپ لگا دیئے عام آدمی پارٹی میں نفجوز صدو کو بادل پروار کے ساتھ کیپٹن امریندر سنگھ پر بھی اپنی بھڑاش نکالنے کا پورا موقع ملے گا آئیے اب جرہ نفجوز صدو کی پنجاب کی سیاست میں جگہیں پر بات کرتے ہیں بادل پروار اور کیپٹن کے خلاف ایک ساتھ خواج اٹھا کر نفجوز صدو لوگ پریتہ کے چرم پر پہنچ گئے ہیں پنجاب کی تین پارٹیوں بھاجپا، ٹکسالیہ گالیدل اور عام آدمی پارٹی کے نظر نفجوز صدو پر لگی ہے پرکاسنگ بادل کے راجہ شانسی ریلی میں بھاجپا کے خلاف بولنے سے صاف ہو گیا ہے کہ آگ دونوں طرف لگی ہوئی ہے بھاجپا کو پنجاب میں بادلوں کے خلاف کسی بڑے چہرے کی ضرورت ہے لیکن بھاجپا پنجاب کی جنتہ کو تیسرا بدل دے پائے گی اس میں ابھی شک ہے بونی اجنالہ کے واپس اقالیدل بادل میں جانے سے ٹکسالی اقالیدل کی شتیف بھی خراب ہوئی ہے لیکن عام آدمی پارٹی ویدھان سباب میں مکھہ ویروتی بدل ہے اور سنگھٹھن کی نظر سے بھی بہتر حالت میں ہے ایسے میں نفجوز صدو کے لیے عام آدمی پارٹی میں جانا ہی بہتر وکلب ہوگا ادھر میڈیا میں نفجوز صدو کی چرچہ سے کانگرس کے منطری اور ویدھائی بوری طرح سے چڑے ہوئے ہیں پنجاب کے جنگلات منطری سادو سنگھ تھرمسوٹ سے پترکاروں نے نفجوز صدو کے بارے میں سوال پوچھا تو وہ بھڑک اٹھے سادو سنگھ تھرمسوٹ نے پوچھا کہ آخر میڈیا دن رات صدو صدو کا جاب کیوں کرتا رہتا ہے صدو کے علاوہ کیا پنجاب میں کانگرس کا کوئی اور نیتہ نہیں دکھائی دیتا کانگرس ویدھائک راج کمار ویرکا نے کہا کہ دلی ویدھان سوال چناب میں پرچار کے لیے پنجاب سے چالیس نیتاؤں کو بلایا گیا تھا لیکن صرف بیس ہی جا پائے تھے راج کمار ویرکا نے کہا کہ نفجوز صدو کے سوال کسی دوسرے کانگرس نیتہ کی بات ہی نہیں ہو رہی راج کمار ویرکا نے اروپ لگایا کہ نفجوز صدو کو لے کر میڈیا میں بینہ سرپیر کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیواد